تبلیت کے احباب کے پرانے خدا کرے دو چار یہاں موجود ہو دنیا میں سب سے مشکل کام ان کے لیے چپ رہنا ہے اب تو جب میں نے سولی پہ چڑھی گئے ہوں تو پھر اب کیا خطرہ ہے سب سے مشکل کام بولتے 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 ایسی عادت پڑھ جاتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ جب منتر نکیر آئیں گے تو جب پوچھیں گے مندر بک تو وہ کہیں گے قریب قریب بیٹھیں بیان سن دھائی گھنٹے کا بیان سن کیا ہے یہ یہ کیا ہے یار حضرت منالی آس فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے پورے بدن کا سائز بنایا اس میں اتنی چھوٹی سی زبان بنائی اور وہ کہتے تھے اس دعوت کی محنت میں زبان کا کام اتنے ہی ہے جتنا بدن میں زبان کا سائز ہے بلکل بلڑ گیا مانگا سب سے زیادہ زبان ہی کا استعمال ہے اور یہ جو کچھ فساد ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو تبلیغ کے ساتھ ہی کارگزاری سنائے بغیر واپس نہیں آسکتا اس کو خوب سمجھا کہ جو آپ اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں دعا کے لئے جانا دعا کے درخواست کرنا عدب سے بیٹھنا وہ پانچ منال عدب سے بیٹھے گا اب پیٹ میں گلگل گلگل شروع گلگل 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 اب بیچرے میں ہیں کہ یہ کیا ہے یہ چھوٹ پیٹھے رہو تو حضرت دعا فرمائیے گا حضرت ماشاءاللہ جماعت سے خوب کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ ہماری جماعت وہاں گئے لو ہماری جماعت وہاں گئی تھے اب شروع ہو گیا اب شروع ہو گیا اب بیان سنیں گے وہ حضرت جی 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 ماشاءاللہ جی اللہ قبول فرمائے اب اللہ قبول فرمائے انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ بھئی بس کرو بھائی وہ کہنا دعا تو امریکہ کی جماعت کی تاگزاری آئی تھی یہ بھی اورنگاباد کی اشتران میں وہ ابھی فنہ جا پانے یہ ہوا فنہ اوہ استقفلاللہ کیا ہے بھائی میں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھائی میں نے چالیس سال کام میں وقت لگایا ہے پلاہ ہو ہی اسی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح بولتے ہو کبھی نہیں دیکھا خموش بھائی زبان کا زیادہ استعمال کرنا خیر کے لیے وہ محلک ہے تو پھر خیر کے علاوہ مباح موضوعات پر بولنا وہ تو یقیناً بھولے گا اور مباح سے آگے بلکر حرام چیزوں میں داخل ہو جانا اس کے بغیر وہ رہی نہیں سکتا جس نے مباح چیزوں میں زبان کا زیادہ استعمال کیا امام غزالی نے لکھا ہے جو مباحات میں زیادہ بولے گا وہ حرام و حرمات میں بول کر رہے گا وہی سے غیبت ہوگی وہی بدگمانی کرے گا وہی نظام لگائے گا وہی چگلی کرے گا ادھر کی ادھر ادھر کیا